جانے مانے بھارتی بلے باز ویرائٹ کوہلی کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ میدان پر بیٹنگ کرنے ادھرتے ہیں یا تو کوئی ریکارڈ بنا رہتے ہیں اور یا پھر کسی کا کوئی ریکارڈ توڑ دیتے ہیں لیکن حال ہی میں ویرائٹ کوہلی کا ایک انٹرویو بہت زیادہ چرچاؤں میں آ گیا ہے حال ہی میں بھارتیہ فٹبول ٹیم کے کپتان سنیل چھتری کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لائیو باتچیت میں ویرائٹ کوہلی نے ایک ایسا خلاصہ کیا ہے جو واقعی چھوکانے والا ہے بھارتیہ ٹیم کے زبردست کپتان ویرائٹ کوہلی ویسے تو اکثر چرچاؤں میں بنے لہتے ہیں لیکن اس بار سنیل چھتری کے ساتھ جب وہ انسٹرگرام پر لائیو آئے تو کچھ ایسی بات ہوئی جس کے بعد وہ چرچاؤں میں آ گئے ویرائٹ کوہلی نے سنیل کو بتایا کہ ایک بار ایسا سمیں بھی آیا تھا جب سٹیٹ سیلیکشن کے لیے ان کے پتا سے ایک موٹی رکم رشوت کے طور پر مانگی گئی تھی ویرائٹ کوہلی کہتے ہیں کہ اس سمیں میں ایک میڈل کلاس فیاملی سے بیلونگ کردہ تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے ان باتوں سے ڈھیل کیا جاتا ہے ویرائٹ کوہلی کے پتا ایک وکیل ہے پیشے سے اور انہوں نے اس رشوت خور کو کچھ ایسا جواب دیا بولنے کے لیے ویرائٹ کوہلی نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میرے پتا نے کوچھ سے کہا کہ اپنے دم پر ہی میرا بیٹا کچھ حاصل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر مجھے رشوت دینی پڑے تو نہیں کھیلنا ہے اسے ایسا کہہ کر انہوں نے رشوت دینے سے صاف انکار کر دیا ویرائٹ کوہلی کی قسمت اچھی رہی کہ رشوت نہ دینے پر بھی ان کا سیلیکشن ہو گیا لیکن ایسے بہت سے نہ جانے کتنے ہی ویرائٹ اور ہوں گے جن کا سیلیکشن شاید نہیں ہو پایا ہوگا ایک بڑا خلاصہ کیا ہے ویرائٹ کوہلی نے کہ کس طرح سے ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ایک موٹی رقم کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے سیلیکشن کیلئے اور اگر آپ کے پاس سیلیکشن کیلئے پیسن نہیں ہے تو پھر آپ اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھا سکتے تو ہی ویرائٹ کوہلی کے پیتا کا جو بیان تھا وہ بھی سراہنیہ ہے جو انہوں نے جواب دیا وہی جواب ہر بیٹے کے پیتا کو دینا چاہیے آپ کی اس پورے معاملے پر کیا رائے ہیں ہمیں ضرور دائیں اور اسی طرح کی تازہ ترین خبروں سے دھوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ گولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹس ٹپیٹ